میں پروفیسر جی رگورام ہے ندیشک ہیں آئی آئی ایم بینگلورو کے آپ نے اس پر ادھیان کیا ہے ایم آر ونکٹیش ہیں آپ چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ ہیں لیکن ریلوے منترالہ نے بولیٹ ٹرین پر بولنے کے لئے جن بارہ تیرے لگوں کی سوچی بنائی ہے اس میں ونکٹیش جی کا نام پر مختصے ہے جی رگورام جی میں آپ سے سر جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ تھوڑا اندازہ دے سکتے ہیں کہ جو ہم گارڈین اور تمام اخباروں میں پڑھ رہے تھے اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ جتنا بجٹ کا نویش ہوتا ہے اتنا منافع نہیں ہوتا ہے لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں رفتار تو چاہیے یہ اس کی مانگ ہے اگر آج نہ کل کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے تو بولیٹ ٹرین کی شروعات ہمیں کرنی ہی پڑے گی جی ہاں بولیٹ ٹرین تو ہمیں چاہیے ہی کیونکہ وہ ایک دم ٹیکنالوجیکل لیپ ہمیں ملے گا اور اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی باقی جگہ پہ جا سکتی ہے تو اس کا جو پوزیٹیو ایکسٹرنالٹی بولتے ہیں اسے بھی ہمیں گرنا چاہیے اس کے علاوہ ممبئی سے احمدباد جو ٹرافک جاتی ہے تو اس کا ایک دم گیم چینجنگ سینس آف کنیکٹیوٹی ہو جائیں گے ہر ایک شہر جو بیچ میں ہیں ان کو ممبئی یا احمدباد پہنچنے میں ایک دم سلب ہو جائے گا اور ایکنومک ڈیولپمنٹ کا بہت آپرچونٹی ہے تو یہ سب ہم دیکھتے ہوئے یہ نیٹ سوشل ویلیو جو ہمیں ملے گا اس کے لیے ہمیں ٹائم ہو گیا وقت آ گیا کہ ہم بولت ٹرین بھارت میں لے کے آئے اور دیکھے تو احمدباد سے ممبئی کا کوریڈور ہی ایک دم پہلا یا موسٹ ویلیوبل کوریڈور ہے جس میں ہم یہ ہائی سپیڈ ریل چلانے کے لائک ہے لیکن کیا آپ ان آشنکاؤں کو جو اپریہنشن سے ہیں اس کو ویلیو دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم خرچ کیوں کر رہے ہیں جی یہ خرچ پہلے تو آپ دیکھئے اسی پرتیشت جو پیسے جپان سے آ رہا ہے وہ پیسے تو مطلب نارمل ریلوے آپگریڈیشن یا کوئی اور یوز کے لیے تو نہیں آ رہا ہے صرف ہائی سپیڈ کے لیے آ رہا ہے کیونکہ جپان اسی ٹیکنالوجی بھارت میں لے کے آنے کے لیے وہ اس تیاری کے لیے ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھارت سے بیس پرتیشت پیسہ ہی اس میں جا رہا ہے جو بیس کروڑ یا پچیس کروڑ ایسے پیسے ہوگا تو اس سے ہمیں اتنا لیوریج مل رہا ہے کہ ہم ہائی سپیڈ ریل بن سکتے ہیں تو وہ پچیس کروڑ سے کچھ کیا کر سکتے ہیں وہ تو الگ بات ہے تو ریگلر ریلوے میں تو سیفٹی کے لیے تو انویسمنٹ جرور کرنا ہی ہے پر اس کے لیے تو ریلوے میں سرپلس ہے صرف پریورٹی کا پرابلم ہے پریورٹی سیفٹی کے اوپر اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تو پر وہ تو الگ بات ہے اور اس کا اور اس کا ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اینر محنتی نے وینکٹیس جی فرس پوسٹ میں لکھا ہے کہ جو اس کا کرایا ہے وہ عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوگا اور انہوں نے ہی ان کا میں نے کوٹ کیا کہ جو جاپان کی آردھیک استیتی ہے پرتیوکتی آئے پر کیپٹی انکم وہ کئی گناہ زیادہ ہے بھارتیوں سے تو وہ لوگ شاید افورڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کیا اس بات میں آپ کو دم نظر آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو چینبے یا چینبے میں جب موبائل فون آئے تھی تو پر منٹ کال کا در تھے سولہ رپیہ اسی پیسے تو ایسے بہت سارے محنتی صاحب جیسے بہت سارے گیانی تھے جو ایسا لکھنا شروع کرے کہ ایک دم فیلیر ہو جائے گا سیل فون فیلیر ہو جائے گا موبائل فون کے بارے میں کسی نہیں لکھا تھا نہیں 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 کمپیوٹر کے بارے میں میں نے بہت سارے لکھے تھے موبائل کے بارے میں کسی نہیں نہیں موبائل فون میرا بات ٹھوکیا بتا کیا تھا اور ایسی طرف ماریتی کار جب آئی تھی ماریتی کار پر بھی یہ بولے گئے تھے کہ دیکھیں مجاک اڑھائے گئے تھے کہ میکن انڈیا کا جو جو بنائے جاتا ہے وہ جاپان سے بن کر انڈیا میں آ رہی ہے اور اسمبل ہو رہی ہے انڈیا میں اور اس کا لاب کیا ہوگا جاپانیس کو ہی ہوگا انڈیا کو ایک دم نہیں ہوگا لیکن تیس سال بعد ماریتی کار جب آئے تھے آج ہم کار کے بڑے پیمانے میں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں انڈیا ایک مینیفیکچرنگ ہب آف کار بن گئی ہے اور جب چنیج حیر سے میں جو آتا ہوں وہاں اتنا کاروبار ہے کار کا اتنے سارے لوگ کار انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں میں اس کا شریف ماریتی کے دیتا ہوں تیس سال بعد اگر سیل فون کا بھی یہ ہی ہو سکتا ہے کمپیوٹر کا بھی ہو سکتا ہے یہ بات چل رہی تھی اسی طرح جب ایک نیا ٹیکنالوجی آتا ہے یہ دسرپٹیو ٹیکنالوجی ہے یہ کام چلا ہو ٹیکنالوجی نہیں ہے یا ایسا کی ایک چھوٹی سی ایک ماترہ پر آپ کو انکریمنٹل ٹیکنالوجی ہے یہ قانٹیٹیو ٹیکنالوجی ہے قانٹم لیپ ہے تب جب ایسی ہوتی ہے تو ناٹ ونلی ٹیکنالوجی ایک نومیکس اینڈ کلیکٹیو سائکی ریلویس جس طرح سے کام کرتی تھی اس کا چال چریتر چنتن اور چہرہ سب بدلے گا تو یہ اسے بھارت میں ہی نہیں دنیا کے کئی شہروں میں لکھا ہے کہ جو بولیٹ ٹرین کا آئیڈیا ہے یہ اتنا مہنگا ہے یہ فرانس میں بھی ڈیبیٹ ہوا ہے آرجنٹینہ میں بھی ڈیبیٹ ہوا ہے چین میں بھی کہا جا رہا ہے بنا تو لیا ہے پر وہ خود ہی اس کا سین بھار نہیں اٹھا پا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بھارت میں لوگ مزاک اڑا رہے ہیں کہ اس کی بولیٹ ٹرین کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے حالات سے مزاک اڑا رہے ہوں لیکن جن دیشوں میں بھارت جیسی گریبی نہیں ہے وہاں بھی بولیٹ ٹرین کو لے کر ویباد ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ماس ٹرانسپورٹ نہیں ہے بولیٹ ٹرین کی سب سے بڑی آلوچنا یہ ہے کہ یہ ماس ٹرانسپورٹ نہیں ہے دیکھیں ماس ٹرانسپورٹ انڈیا میں جیسے کہ میں چینے میں ہوں اور بینگلور سے جب دلی کو آنا پڑتا ہے ہم کو اگر ٹرین پکڑ کر آنا پڑتا ہے تو آپ کو کم سے کم تیس گھنٹے کی راستہ دیکھنی پڑتی ہے اگر فلائٹ میں آنے پڑتی ہے دس ہزار سے کم آپ کو نہیں ملتا ہے اگر چھے ہزار روپیا پانچ ہزار روپیا چار ہزار روپیا میں مل جاتا ہے بولیٹ ٹرین اور اوورنائٹ جنری میں ہم دلی سے چینے یا چینے سے دلی تک پہنچ جاتے ہیں یہ طرح کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دیش کی آرثک وکسطہ بھی بڑھے گی آرثک آئی بھی بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی نہیں کہ ٹرین بنا دیا اور ٹرین نہیں جا رہی ہے ٹرین بند ہو گئی ہے تو کیا ایکنومکس پر آپ کو اتنا بھروسہ رکھنا پڑے گا کہ ایکنومکس یا آرثک شکتی چھپتا ہے کیونکہ وہاں کے آٹوموبائل انڈسٹری جو ہے اتنی طاقتور ہے وہ کبھی بولیٹ ٹرین کی چھوڑی ہے آرڈنری ٹرین کی بھی نہیں ہے سبربن ٹرین شکاگو کے سوا اور نیوار کے سوا اور کوئی شہر میں نہیں ہے تو ٹرین پر ان کا وشواس ایک دم نہیں ہے اس لئے بولیٹ ٹرین پر انہوں نے نہیں کیا ہے فرانس نے کیا ہے بریٹن نے نہیں کیا ہے لیکن جرمنی نے بھی سوچا کیا اگر ہم اس کو لائیں تو آٹوموبائل اور باقی ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ تو ہستک شپ کرے گا اور اس کے قرارن ہم نہیں کریں گے تو ایک ایک دیش کا ایک دہچہ ہوتا ہے اور ایک ایک دیش کا ایک دیش یہ ایک بات رکھے دوں جس طرح سے ہم لوگ دکشن بھارت سے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر اتر بھارت کو چھ گھنٹے میں اگر چار جا روپیہ یا تین جا روپیہ کے باڑے میں آ سکتے ہیں اور میرے میرے سب سے ممکن بھی ہے یہ ہمارے لئے ایک بڑا وردان ہے رگو رام پروفیسر رگو رام اب بتا سکتے ہیں کہ جو قرائے کو لے کر بات ہے لوگوں کی وہ بھی دلچسپی ہے کہ وہ بھی چڑھنا چاہتے ہیں ابھی دو باتیں ہیں ونکٹیش جی نے کہا کہ ہر دیش میں ایک آٹوموبیل لابی ہے تو اس فیکٹر کو بھی گرنا چاہیے کہ اس کے دباؤ سے ان کے ہاں ویسے سامانے ریل کا نیٹورک بھی نہیں ہے بولے ٹرین تو الگ بات ہے ان دونوں باتوں پر میں آپ کا کومنٹ چاہتا ہوں کہ کیا ہم چنہی سے ڈلی چھ ہزار میں کرایا افورڈ کر سکتے ہیں ممبئی سے ڈلی آ سکتے ہیں چھ ہزار یا دس ہزار روپے میں بولے ٹرین میں آج سے پانچ سال بعد ہاں جرور ہمارے سٹڈی سے وہ پانچ سال کے بعد ممبئی سے احمد آباد تین ہزار روپے میں آپ نے پہلا بولا تھا دو دو سو ڈالر تو ایسا نہیں ہے تین ہزار چار ہزار کے بیچ میں ہم چارج کر پائیں گے اور اس کی وجہ سے پرائس ایلاسٹسٹی جو ہے تو ڈیمانڈ جادہ ہوگا کیونکہ یہ آپ جو ڈیولپٹ کنٹریز بولتے ہیں تو ان کا اتنا ڈینس کوریڈورز نہیں ہے جیسے ہمارے ممبئی سے احمد آباد آپ دیکھئے بیچ میں نڈیاد آنن بڑو درا بھروچ انکلیشور سورت واپی والساد اور ان کے بیچ میں بھی اتنا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے اور گروت آپرچونٹیز بھی اتنے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ پرائس تھوڑا نیچے رکھنے سے ڈیمانڈ اتنا بڑھ جائے گا کہ ٹوٹل ریونیو ٹوٹل ریونیو ہم کو جتنا چاہیے اتنا ملے گا تو ہمیں اس طرف اس طرف سے دیکھنا چاہیے نہ جیسے جیپان یا کوئی اور اس کو چارج کر رہے ہیں پر یہ جی لیکن باقی دیشوں نے باقی دیشوں نے چین اور جیپان کے علاوہ بولیٹ ٹرین کو نہیں اپنایا کیونکہ ان کا اتنا ڈینسٹی نہیں ہے فرانس میں تو ابھی فرانس میں ہے جرمنی میں ہے کیوں مطلب ٹائیوان میں بھی ہے کوریا میں ہے تو ایسے نہیں کہ صرف چین اور جاپان تو بہت سارے کنٹریز ہیں تو بھارت کے لیے یہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ کوانٹم لیپ انٹ ٹیکنالوجی ہے اور ہمیں یہ بہت سارے بہت سارے ریواجے کے لیے اچھا رہے گا تو پھر بعد میں اس کو ہم ایکسپینشن کر سکتے ہیں امداباد سے ڈلی امداباد ادھے پور جے پور ڈلی یا ڈلی سے وارانسی یہ سب نیٹورک بھی ہو سکتا ہے پر پہلے تو امداباد کمبائی کا ہو جائے جی یہ جو ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو کیا جو یہ قرار ہوا ہے اس میں جاپان ٹیکنالوجی بھی دے گا یا بنا بنایا چیز لیا کر یہاں رکھ دے گا ٹیکنالوجی ہمیں نہیں دے گا دیکھئے شروعارت میں تو ہمیں لگتا ہے کہ پہلے وہاں سے ٹیکنالوجی آئے گی دیکھیں چلتے چلتے یہ ٹیکنالوجی یہاں میں گھرے لیو ٹیکنالوجی بنے گی یہاں میں اس کے ساتھ ساتھ اتپادن گھرے لیو اتپادن میں ہماری شمتہ بڑے گی اس کے ساتھ ساتھ انڈیا میں یہ ٹیکنالوجی ابھی بھی ہم میٹرو کوچ چین سے ماناتے ہیں لیکن بنات بھی لیتے ہیں لیکن بنا بھی لیتے ہیں بنا بھی لیتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں دونوں بھی ہو رہا ہے کار کار کا اگر ایکزامپل لے لیں تو ماریتی کا جو کار آیا تھا پہلے گاڑی آئی تھی ہمیں بنی تھی لیکن آج ہم کار میں اتنا شمتہ لے چکے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں سارے بکسید دیشوں میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں بنے گی گاڑیاں اور یہاں چلے گی ایسے نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں کی جو ٹیکنالوجی جو ٹیکنالوجی ہے جاپانیس ہوگی لیکن میکن انڈیا کا بھی ایک بڑا حصہ ہوگا اس میں کتنا ہوگا کتنا ہوگا جو ہم میکن انڈیا بول رہے ہیں کیا جاپان نے کچھ کہا ہے کہ کچھ فیکٹری یہاں لگے بننے کے لیے جو میکن انڈیا بول رہے ہیں ہاں سر یہ دیکھیں دیکھیں اگر آپ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پانچ سال میں پہلے پانچ سال میں تو کچھ نہیں آئے گی ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ پہلے پانچ سال دوہزار بائیس تک جب تک ٹرین چلے گی پوری ٹیکنالوجی وہاں سے آئے گی بٹ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی آنے والی ہے اس کے ساتھ یہ ٹرین جب چلے گی تو اس کی سگنیفیکنٹ پورشن انڈیا میں یہ افزار ہوگی نہیں تو یہ انڈیا میں بنانا شروع ہو جائے گی آپ یہ کہہ رہے کہ جب تک ہم بھارت میں رگرام جی آپ اس سے سہمت ہیں انکیٹیس جی ایک بار کے لئے تو ہم ایک لاکھ کروڑ کا لاز سکتے لگے ہر بار نہیں لاز سکتے وہ تو جرور ہے اس کی ضرورت تو ہے پر آپ دیکھیں بھارتی ریل میں بھی جب ایک نیا ٹیکنالوجی نیا LHV کوچس یا کوئی نیا ڈیزل لوکوموٹی یا الیکٹرک لوکوموٹی اتنے بڑے ریلوے ہونے پر بھی ہمارے پاس R&D کا development نہیں ہوا ہے کہ ہم باہر سے یہ ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں پر میں ونکھٹیش جی کے ساتھ سہمت ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی پانچ سال کے بعد ہمیں Make in India یا جو بھی یہاں لے کر آنا اور Metro Coaches بھی ایکسپورٹ ہونے جا رہے ہیں تو یہ تو ہو جائے گا پر مجھے ایک اور بات کہنا کیا ہے وہ Viability کے بارے میں یہ تو ہمیں ایسا نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ Railway line احمداباد سے ممبئی کا ہے احمداباد ممبئی کا جو passengers ہیں ان کے لیے flight بھی مطلب flight کے ساتھ competition تو ہوگا ہی جہاں پہ ہمیں زیادہ traffic ملے گا وہ ہے آنن سے واپی یا نڈیاد سے ممبئی یا احمداباد سے ولساٹ جس کو flight connectivity نہیں ہے اور road کا سمیں لمبا ہوگا تو ان شہروں میں stations ایسا بنانا چاہیے جہاں شہر کے ساتھ اچھا connectivity ہو یا local evacuation جو بولتے ہیں bus connection یا local اپنے normal railway station سے ادھر ادھر جانے کا تو وہ سب detail میں جب اچھا planning ہو کے execution ہو جائے گا تب catchment جو catchment ہمیں چاہیے وہ catchment ملے گا تو تب بھی ہمیں جتنا traffic ہم project کر رہے ہیں جس کا potential ہے وہ چاہیے اور وہ بہت difference مطلب traffic ہمیں اتنا ملے گا جو viable ہوگا یا نہیں اس کا difference ہے یہ جو چھوٹے شہر ہیں لیکن business کے کندر ہیں یہاں کے لوگوں کو جہاں airport نہیں ہے احمداباد میں airport ہے لیکن جہاں airport نہیں ہے وہ احمداباد تک آنے کے بجائے bullet trends دیر سوڑے inton رقا پال trabalhar یاد رقا سوڑے tegen pitches موسیقی